دوستو اگر آپ زیرو دھا اپنے انویسمنٹس اور ٹریڈنگ کے لیے یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک چیز کا دھیان دینا ہے وہ ہے انکم ٹاکس آپ کے ٹاکس رپورٹس یا پھر آپ کے صرف پروفٹ اینڈ لاؤس کے رپورٹس آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں ساپ میں ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر تین سے چھے مہینے میں ہم دیکھیں کہ ہمارا پی این ایل آخر دکھ کیسا رہا ہے کتنے پیسے بنے ہیں کتنے پیسے گئے ہیں اور سال کے انڈ میں ان رپورٹس کو ایکسپورٹ کر کے ہم اپنے سی اے کے ساتھ کیسے شیئر کرے الگ الگ ٹیکس فائلنگز کے لیے سو ان رپورٹس کو کیسے ایکسس کرتے ہیں اسے آج ہم لائیو اگزامپل کے ساتھ دیکھیں گے تو اگر آپ زیرو دھا کائٹ اپ میں لاؤگڈ ان ہو تو یہاں پر جو ہے آپ نیچے جائیے اور اپنے اکاؤنٹ کے آئیکن پر کلک کیجئے یہاں آنے کے بعد آپ کو ایک کنسول کا سیکشن دکھے گا اس سیکشن پر سکرول کیجئے اب کنسول کے اندر دیکھئے ٹریڈ بوک پی اینل ٹیکس پی اینل ایسے کئی سارے آپشن ہیں تو ہم ایک بار پی اینل کو یہاں پر کلک کر دیتے ہیں ایک ویب ویو یہاں اوپن کر رہا ہے زیرو دھا جس کے اندر یہ رپورٹس ہم دیکھ پائیں گے اب یہاں پر آپ جو ہے الگ الگ پرکار کے رپورٹس کو دیکھ سکتے ہیں تو ہم یہاں ایکوٹی کو کلک کرتے ہیں تو ایکوٹی کے اندر دیکھئے وہ پی اینل میں مجھے دو آپشنز دیتا ہے ایک ہوتا ہے ریالائز پی اینل ایک ہوتا ہے انریالائز پی اینل ان کا مطلب میں آپ کو ابھی سمجھاؤں گا یہاں پر سیمبل کا آپشن بھی ہے دیٹ ریج رینج کا بھی آپشن ہے تو اگر آپ کو کسی ایک ہی سٹاک کا اگر دیکھنا ہے جیسے مجھے صرف دیٹ جو ہے ہم پچھلے financial year کو select کر لیتے ہیں یہ current والا تو ابھی تک پورا نہیں ہوا ہے جو financial year کے ending میں یہ کیسا دیکھتا ہے آپ کو یہ پتا چلے گا اور پھر میں آپ کو current financial year میں realized and unrealized gains کا فرق سمجھاؤں گا تو یہاں پر میں نے جو date select کیا ہے 1st April 2021 سے لے کے 31st March 2022 select کیا ہے اسے کہتے ہیں financial year جو 1st April سے چالو ہوتا ہے اور 31st March کو ختم ہوتا ہے taxation کے لئے انڈیا میں اس دیوریشن کو لیا جاتا ہے اگر آپ کو current financial year دیکھنا ہوتا ہے تو یہاں پر ایک چھوٹا سا shortcut انہوں نے دیا ہوا ہے اب یہاں پر ہم اس button کو press کریں گے تو پورا statement جو ہے وہ generate کر کے دکھا دے گا تو یہاں پر دیکھیں وہ کیا دکھاتا ہے اس statement میں وہ مجھے میرا realized P&L دکھا رہا ہے کہ as on 31st March جو ہے میں نے کتنا profit book کر لیا تھا ایکوٹیز میں اور unrealized profit کتنا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کتنا profit جو ہے account میں دکھ رہا تھا لیکن وہ profit میں نے shares بیچ کر book نہیں کیا تھا اور یہاں پر جو ہے ان کے charges کیا لگے تھے اور وہ charges کا payment میں نے کیا کیا ہے تو کچھ 5000 روپے مجھے charges لگے تھے الگ الگ trades کے لیے اور charges کا breakdown دیکھنا ہو تو یہ button میں press کر سکتا ہو تو یہاں پر دیکھئے exchange transaction brokerage GST الگ الگ دیکھتا ہے سب سے اعداد charges جو میں نے بھرے ہے وہ securities transaction tax ہے STT اور یہ tax کیا ہوتا ہے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے میرا زیرودھا charges کا ویڈیو دیکھ لیجیے اس کا لنک میں آپ کو description میں دے دوں گا چھوٹا سا سی بھی turnover fee بھی ہے اور stamp duty بھی ہے ان سب fees کا breakup اور ایک ایسے لگتے ہیں میں نے آپ کو سمجھایا ہوا ہے اپنے دوسرے ویڈیو میں سو بیسکلی میرے profit and loss کیا ہوئے تھے وہ دیکھ جائیں گے پھر میں اگر scroll کرنے لگوں تو کونسے script میں میں نے کتنا profit کیا تھا کتنا loss کیا تھا وہ یہاں پر دیکھنے لگتا ہے for example کسی بھی ایک example کو ہم لے لیتے ہیں ہم لے لیتے example cdsl for example cdsl میں ہم کہہ رہے ہیں کی realized profit تھا 17,899 روپے کا اور یہاں بائی ہوا تھا 50,000 روپے میں average اور average sell ہوا تھا 68,000 روپیز میں actually total value یہ ہے buy اور sell کا average buying price اور selling price یہاں دیکھا جا سکتا ہے اور quantity یہاں دیکھا جا سکتا ہے اس کا مطلب پورے سال میں cdsl کی buying اور selling ہوئی پورے buying کا average یہ تھا پورے selling کا average یہ تھا اور buy اتنے value کا کیا اس لئے اتنا profit جو ہے آ گیا تھا سو اس طرح پورا profit and loss کا حساب بن جاتا ہے لیکن یہ جو P&L ہے یہ tax filing کے لئے کام کا نہیں ہے اس کے لئے ان کا دوسرا report ہے ہمیں وہ دیکھنا ہوگا تو ہم چلتے ہے tax P&L option کے اندر اب tax P&L ہلکا سا الگ ہے کیونکہ ہمیں جب اپنا tax file کرنا ہوتا ہے تو ہمیں اپنا intra day کا income ہمارا short term کا income ہمارا long term کا income انہیں الگ segregate کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر سیدھا دیکھیں financial year option آجاتے ہے تو میں financial year select کر لیتا ہوں 21 22 اور Q1 2 Q4 tax P&L ان سے مانگتا ہوں یہ tax P&L میں generally download کر کر جو ہے اپنے CA کو دیتا ہوں تو یہاں پر equity tax P&L آجائے تو دیکھو intra day کا net loss دکھا رہا ہے وہ 790 روپیز اب intra day جو ہے وہ speculative income میں آتا لیکن وہ مجھے intra day بتا رہا ہے وہ میرا short term profit 1.47 lakhs اور long term profit دکھا رہا ہے لیکن long term portfolio میں بیچتا نہیں تو long term portfolio میں equities میں 8.76 K 1000 کا جو ہے ہوا تھا پھر یہ turnover جو ہوتا ہے وہ بھی audit requirements کے لیے requirement ہوتا ہے تو اس کو بھی ہم الگ advanced video میں سمجھیں گے total charges میں دیکھ سکتا ہوں تو یہ جو پورا break up ہے اس کو میں یہ پر اس button کے through export کر کے اپنے CA کو بھیج سکتا ہوں بس اگر آپ جان نا چاہتے کہ short term realized profit میں نے کیسے کمایا تھا تو میں ایک service use کی تھی small case اور small case کے اندر میں momentum portfolio ایک use کیا تھا تو small case کیسے use کرتے ہے اس کا ویڈیو کا link میں آپ دیسکرپشن میں دے دوں گا اگر آپ curious کیسے ہوتے ہے وہ دیکھنا ہے تو میں آپ کرنٹ year کا دکھا دیتا ہو کرنٹ financial year میں unrealized gains جو ہوتے ہیں جیسے unrealized gains current financial year 1.31 lakhs کا اس لیے ہے کیونکہ کافی سارے positions جو ہے وہ open ہے تو اگر میں یہاں پر چلا جاؤ بھولو صرف unrealized مجھے buy value اتنے کا ہے اور current market price کے ساب سے اتنا profit اتنا ایسے جس میں بھی profit چل رہے ہے ان کا buying value quantity دیکھ جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس financial year میں purchase کیا ہو اس کا مطلب ہے یہ stocks جو ہے آپ کے portfolio میں ہے اور ان کا total unrealized profit and loss یہ ہے total profit جو ہے اور یہ unrealized ہے یہ میں بیچ کر profit book نہیں کیا ہے اور یہ زیادہ میرے long term portfolio کے تو یہ ویڈیو بھی آپ کو مل جائے گا tax loss harvesting کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر سال 1 lakh روپے تک long term capital gain جو tax free ہوتا ہے تو اگر آپ 1 lakh rupay تک profit market میں دکھ رہا ہے تو آپ profit کو book کر لیتے ہے اور پھر share کو خرید لیتے ہے تو اس profit کو آپ purely اپنا tax جو ہے وہ optimize کرنے کے لئے کرتے ہے اسی طرح آپ کو short term ہو تو اس کو adjust کرتے ہے tax loss harvesting کے بھی کچھ features زیرو دھامے اور کچھ ٹیکنیک سے اس کا بھی میں آپ کو ویڈیو بنا کر پورا حساب سمجھانے والا ہو تو چلیے دوستو آئی hope آپ کو tax P&L یہ reports جو ہے زیرو دھا کے اندر کیسے کام کرتے ہے کوئی سوال ہو تو پلیز پلیز کمنٹ کیجئے آپ کمنٹ میں ضرور